اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پچھلی ملاقات میں ہم نے بعض سرایہ اور غزوات کے تعلق سے گفتگو کی تھی اسی سلسلے کو مزید ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جنگِ بدر سے پہلے یہ سارا ماحول جاننا ہمارے لیے ضروری ہے چنانچہ آگے کی تفصیل دیکھیں ایک اور غزوہ ہوا جسے غزوے صفوان کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں ستر صحابہ کو لے کر کے نکلے یہ ربیع الاول سندوہ ہجری کی بات ہے لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی پھر اگلا ایک اور غزوہ ہوا جسے غزوے ذلعو شہرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں ڈیڑھ سو یا دو سو مہاجرین کے قافلے کے ساتھ نکلے جماد الاولہ یا جماد الاخرہ سندوہ ہجری کی بات ہے بات سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جماد الاولہ میں آپ نکلے اور جماد الاخرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اس لیے دونوں مہینے اس غزوے میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ مکہ سے مشرقین کا ایک قافلہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طاقت کے اظہار کے لیے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈیڑھ سو یا دو سو مہاجرین کے ساتھ نکلے لیکن جب اس مقام پر پہنچے جہاں کے بارے میں آپ کوئی اطلاع ملی تھی تو پتہ یہ چلا کہ مشرقین کا یہ تجارتی قافلہ بہت پہلے یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ شام کی طرف نکل چکے ہیں قافلہ بچ نکلا لیکن پھر اس کے بعد جنگ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی غزوہ ہے جسے غزوے زلعو شہرہ کہتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے جب جنگ بدر کے اسباب کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے اسی طریقے سے رجب سندو ہجری کے مہینے میں ایک سریعہ ہوا جسے سریعہ نخلا کہتے ہیں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بارہ مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا تاکہ چار جو مجرمین ہیں مکہ کے جو مشرقین ہیں چار لوگوں کے بارے میں اطلاع تھی ان کو پکڑ لیا جائے جنانچہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ بارہ مہاجرین نکلے اور ان کے پاس پہنچ بھی گئے لیکن یہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ تھی اور رجب حرمت والا مہینہ ہے چنانچہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اگر ہم حرمت والے مہینے کا خیال کرتے ہیں ان پر حملہ نہیں کرتے ہیں تو کل کو یہ پھر مکہ کے اندر پہنچ جائیں گے اور حرم میں داخل ہو جائیں گے وہاں پھر حملہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے حملہ نہیں کیا تو یہ بچ کر کے نکل جائیں گے چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ چلو حملہ کر دیتے ہیں چنانچہ حملہ کیا ایک بندہ تو بھاگ گیا دو کو پکڑ لیا گیا اور عمر بن حضرمی کو مار دیا گیا اس کا کام تمام ہوا یہ بھی جنگِ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اس بندے کا قتل کیا جانا لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ اور ہوا وہ مسئلہ یہ کہ حرمت والے مہینے کا دن تھا اور حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا قتال کرنا مشرقین بھی اس کا خیال کرتے تھے حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے اب جب مشرقین کو یہ بات معلوم ہوئی انہوں نے اس معاملے کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا اور مسلمانوں پر الزام لگانے لگے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی یہ حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا کیسا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قل قتال ان فیہی کبیر تو آپ کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا یہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے گھر سے روکنا اور اللہ کے راستے سے روکنا مسجد حرام سے روکنا لوگوں کا قتل کرنا فتنہ فیلانا یہ سارا گناہ اس قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی تم اپنا زمانہ بھول گئے کہ حرم میں مکہ میں خان کعبہ کے حدود میں تم نے مسلمانوں کو مارا مسلمانوں کو پریشان کیا مسلمانوں کو خان کعبہ سے تم نے روکا تھا جب تمہیں اپنی غلطی نظر نہیں آئی اور آج ایک غلطی مسلمانوں سے ہو گئی تو تم حرمت والے مہینے میں جنگ کے سے متعلق سوال کرتے ہو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے یہ غلط بات ہے اللہ کے راستے سے روکنا مسجد حرام سے روکنا اور فتنہ پھیلانا یہ سب کچھ قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک اور فتنہ یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے اس لیے اپنی غلطی پر دھیان دو دوسروں کی غلطی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش مت کرو دوسروں کی غلطی کو بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو یہ جواب مل گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول کی دیئت ادا کر دی اس کی طرف سے جو ہے فدیہ دے دیا اور جو دو مجرم پکڑے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اس طریقے سے آگے چل کر کے یہ قتل بھی جنگ بدر کے اسباب میں سے ایک سبب بنا اور پھر یہ سارے سریعے ہوئے غزوات ہوئے جن کی تفصیل پچھلی ملاقات میں اور آج کی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا پھر یہ معاملہ ہوا کہ اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جنگ کو فرض قرار دیا اس سے پہلے اجازت دی تھی اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر شعبان سن دو ہجری کے مہینے میں اس واقعے کے ہونے کے بعد جنگ بدر سے ایک مہینہ پہلے شعبان سن دو ہجری میں اللہ نے مسلمانوں پر جنگ فرض کر دیا اور کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ مسلمانوں جو تم سے جنگ کرنے کے لئے آتے ہیں اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے جنگ کرو اور دیکھو جنگ کے میدان میں بھی خیال رکھو کہ حد سے تجاوز مت کرو کسی پر ظلم مت کرو جو تم سے لڑنے کے لئے آئے اسی سے لڑو جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اس سے لڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ ہے اسلام یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے ہمارا دین کہ اپنا ڈیفنس کرنے کے لئے اپنے ہتھیار اٹھاؤ لیکن اگر کوئی تمہیں مارتا نہیں ہے اپنے گھر میں مقید ہے عبادتگاہ میں بیٹھا ہوا ہے ایسے بندے پر گرچہ وہ تمہارے دشمن قبیلے کا ہے لیکن ایسے بندے پر تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جنگ بدر سے پہلے ہوا وہ معاملہ کیا تھا وہ واقعہ کیا تھا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ